تنویر اقبال انہیں ایسی صلحیتیں عطا کی کہ وہ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد بھی خلق خدا کے دلوں میں گھر بنائے ہوئے ہیں اپنے وصف اپنے قصب اور اپنے بےمثال کام کی بدولت وہ لوگوں کے محبوب بنے لاکھوں متاہ ان کے شہدائی ہیں ان سے پیار کرتے اور ان کو سراحتے ہیں آج کے میوزک لیکسی میں جس فنکار پر بات ہوگی وہ بھی ایسے ہی ایک انسان ہے جن پر رب دو عالم نے خصوصی انائت کی ان کو ایسا کمال دیا جو نہ صرف ان کے روزگار کا سبب بنا بلکہ ان کی نیک نامی اور مقبولیت کا سبب بھی بنا آپ ایک شاہر ہیں عام لوگوں کی طرح ہر شئے کا مشاہدہ کرتے ہیں لیکن اپنے مشاہدے اپنے خیالات و جذبات کو الفاظ میں اشار کی صورت بیان کرنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں شاہر ایسا ہی شخص ہے جسے ایسا ذہن اور ایسی طاقت عطا کی گئی ہے کہ وہ جو دیکھتا ہے جو سوچتا ہے جو محسوس کرتا ہے اسے آسان اور دلنشی انداز میں بیان بھی کر سکے کم نہیں میری زندگی کے لیے چین مل جائے دو گھڑی کے لیے ایسا فیاض غم نے کھیرا ہے لب ترس ہی گئے ہنسی کے لیے بشمار خدادات صلاحیتوں کے مالک شاعر فیاض حاشویت چلو اچھا ہوا تم بھول گئے چلو اچھا ہوا تم بھول گئے ایک دور ہی تھا میرا پیار ہم خادمہ چلو اچھا ہوا تم بھول گئے چلو اچھا ہوا تم بھول گئے میوزک گلیکسی میں آج ہم معروف نقمہ نگار فیاض حاشمی پر بات کریں گے فیاض حاشمی ایک بہت ہی باکمال نقمہ نگار اور مکالمہ نگار تھے اس کے علاوہ وہ انسان بھی بہت اچھے تھے ان کی حیثیت برے صغیر پاک و ہند میں ایک انسیچوشن کی ہے اردو زبان کے جاننے والے جہاں کہیں بھی ہیں وہ فیاض حاشمی سے ان کے خوبصورت اور دل کو چھولنے والے لطیف احساسات سے مزین گیتوں کے باعث بہت محبت اور لگاؤ رکھتے ہیں انیس سو بیس میں کلکتہ میں پیدا ہوئے بہت چھوٹی سی عمر میں شائری کی طرف رچھان کیا جب وہ ابھی صرف ساتھنی کلاس کے طالب علم تھے تو انہوں نے قضل کہی چمن میں غنچائے گل کا تبسم دیکھنے والو کبھی تم نے حسین کلیوں کا مرچانہ بھی دیکھا ہے وقت کے ساتھ فیاض حاشمی کا یہ رچھان یہ شوق ان کی پوری زندگی پر چھا گیا وہ ایک شائر کے روپ میں زندہ رہے بے شمار یادکار اور خوبصورت گیت تخلیق کیے اور اپنے خوبصورت تخلیق کردہ گیتوں کی بدولت لاکھوں چاہنے والوں سے بے شمار محبتیں سمیتیں آج جانے کی ضد نہ کرو یوں ہی پہلوں میں بیٹھے رہو آج جانے کی ضد نہ کرو آئے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے ایسی باتیں کیا نہ کرو حبیب ولی محمد کی آواز میں فیاض حاشمی صاحب کی لکھے ایک بہت مقبول گیت کی جھلک آپ نے سنی فلم تھی بادل اور بجلی اور سن انیس سو تہتر میں یہ فلم ریلیز ہوئی محسن شیرازی کی ڈائریکشن میں بننے والی یہ فلم اگرچہ باکس آفیس پر کامیاب تو نہ ہوئی لیکن حبیب ولی محمد کی آواز میں اس گیت نے خوب شہرت پائی میوزک گلیکسی میں آج ہم بات کر رہے ہیں فیاض حاشمی کی ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ فیاض حاشمی نے چھوٹی عمر سے ہی شیر کہنا شروع کر دیئے تھے اور ان کا یہ شوق ان کو ایک گراما فون ریکارڈ بنانے والی کمپنی میں لے گیا جہاں انہوں نے بیس سال کی عمر میں ملازمت کا آغاز کیا انہوں نے اپنا پہلا نغمہ ہی جو لکھا وہ برے صغیر کے معروف مغنی طلت محمود نے گایا اور پورا ہندوستان اس نغمے سے گونچنے لگا تصویر تیری دل میرا بہلا نہ سکے گی یہ تیری طرح مجھ سے تو شرما نہ سکے گی یہ آغاز تھا فیاض حاشمی کا آگے چل کر حاشمی صاحب نے ایسے لا تعداد نغمے تخلیق کیے جو شہرت کی بلندیوں تک پہنچے انہوں نے فلموں کے لیے لا تعداد گیت لکھے تمام ہی چوٹی کے گلوکاروں نے ان کے گیت کہے ہر موسیقار نے ہی ان کے نغموں کے لیے موسیقی موضوع کی وہ ایک کامیاب نغمہ نگار تھے بے شمار سپر ہٹ گیتوں کے خانے تھنڈی تھنڈی سی ہوا آچے سے جب تک را گئی جانے کی سن کو چھوکے آئی تھی کہ میں لہن را گئی مجھ سے کچھ پوچھا میرے دل نے میں شروع آئی مجھ سے کچھ پوچھا میرے دل نے میں شروع آئی رات چھلونی آئی باتنوں کھلائی جو ہم کسی سے نہ کہیں گے کچھ نہ کہنے کے بہانے کچھ نہ کہنے کے بہانے وہ تو سب کچھ کہ گئے پاس رہے کے بھی کسی کے ہم یہ سنتے رہے گئے ساتھ ہی ہے کوئی مگر پھر بھی ہے تنہائی رات چھلونی آئی باتنوں کھلائی جو ہم کسی سے نہ کہیں گے چک رہیں گے ہم رہیں گے ہم رات چھلونی آئی باتنوں کھلائی جو ہم کسی سے نہ کہیں گے چک رہیں گے ہم یہ خوبصورت دوگانہ احمد رشتی اور ناہید نیازی کی آوازوں میں تھا مسلح الدین کی مسیقی تھی اور فلم تھی زمانہ کیا کہے گا اور نغمہ نگار تھے فیاض حاشمی جن کے بارے میں آج ہم میوزک گلیکسی میں بات کر رہے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ حاشمی صاحب نے گرام فون کمپنی میں سن انیس سو اکتالیس میں بیس سال کی عمر میں ملازمت شروع کی انیس سو اٹالیس میں کمپنی نے انہیں بحیثیت ریکارڈنگ مینجر تھاکہ ٹرانسفر کیا اور بعد میں انیس سو اکیامن میں ان کو لاہور میں تائنات کر دیا گیا یہیں حاشمی صاحب نے فلموں کے لیے زیادہ سے زیادہ لکھنا شروع کیا انیس سو چھپن میں پاکستان میں انہوں نے جس پہلی فلم کے لیے گیت لکھے وہ تھی کماری بیوہ اس فلم سے شمی مارا اور مہدی حسن نے بھی اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا تھا انیس سو چھپن میں ہی ایک اور فلم بنی انوکھی فلم کے میوزک ڈائریکٹر تھے حسن لطیف جبکہ فلم کے ڈائریکٹر تھے دی شاہنواز یہ کراچی میں بنائی گئی فلم تھی اور یہ معروف کلوکار احمد رشتی کی پہلی ریلیزڈ فلم بھی تھی اداکاروں کا جہاں تک تعلق ہے تو معروف مزہیہ اداکار لہری نے بھی اس فلم سے ہی اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور احمد رشتی نے بھی بحیثیت مہمان اداکار فلم انوکھی میں رول ادا کیا وہ نغمہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا انوکھی فلم کا یہ پاکستان میں فیاض حاشمی صاحب کا ملکی سطح پر پہلا کامیاب اور مقبول نقمہ تھا یہ فیاض حاشمی صاحب کا پاکستان میں پہلا معروف نغمہ تھا جو کہ انیس سو چھپن میں ریلیز ہونے والی فلم انوکھی سے تھا لیکن ان کے جو بہت مقبول گیتوں میں سے ایک گیت ہے وہ فلم سویرہ کے لیے انہوں نے انیس سو انسٹھ میں لکھا فلموں میں موسیقانوں کی ایک جوڑی میوزک دیتی رہی منظور اشرف بعد میں یہ الگ الگ بھی کام کرتے رہے اکٹھے کام کرنے سے پہلے منظور صاحب نے فیاض حاشمی کے اس گیت کے لیے دھن بنائی اور اس کو گایا تھا ایس بی جون نے ایس بی جون نے فلموں کے لیے زیادہ نہیں گایا لیکن یہ گیت ان کا تعرف ان کی پہچان اور ان کا سرمایہ حیات بن گیا یہ ایک کمال کا گیت تخلیق ہوا سویرہ فلم کا یہ گیت آج بھی جب لوگ سنتے ہیں تو بے اختیار چھوم اٹھتے ہیں تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ مانا کہ میں پھل جوان رہے ہسی ہے تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ مانا کہ میں پھل جوان رہے ہسی ہے تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے نگاہوں میں تو ہے یہ دل جھومتا ہے نگاہوں میں تو ہے نہ جانے محبت کی راہوں میں کیا ہے راہوں میں کیا ہے جو تو ہم سفر ہے تو کچھ غم نہیں ہے جو تو ہم سفر ہے تو کچھ غم نہیں ہے یہ مانا کہ میں پھل جوان رہے ہسی ہے تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے میوزک گلیکسی میں آج ہم بات کر رہے ہیں معروف نقمنگار فیاض حاشمی کی حاشمی صاحب بہت سادہ الفاظ اور عام فہم انداز میں شائری کرتے ان کے بارے میں معروف عدیب اور دانشفر قاضی نظر الاسلام کہتے ہیں کہ تم من میں ڈوب کر من کا بھیت نکالتے ہو آسان شبدوں میں مشکل بات کہنا بہت مشکل ہے ان کی یہی خوبی تھی کہ فلم کے ہر سین ان کی ہر ڈیمانڈ کو شائری کی شکل میں بہت آسانی سے ڈھال لیتے اور نہایت دلنشین اور دل مولینے والے الفاظ میں اس سیچویشن کو بہت آسانی کے ساتھ بیان کر دیتے انیس سو ساٹھ میں ہدایتکار اقبال یوسف نے ایک فلم بنائی رات کے راہی جس کے میوزک ڈیریکٹر تھے اے حمید اس فلم کے اداکاروں میں شامل تھے ریحانہ شمیمارہ اور درپن اس فلم سے ابراہیم نفیس نے بھی اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا تھا فلم رات کے راہی کو کافی پسند کیا گیا اور فلم کے کئی گیت سننے والوں کو بہت پسند آئے جبکہ زبیدہ خانم کا گایا یہ گیت بے حد مشہور ہوا کیا ہوا دل پہ سی تم تم نہ سمجھو گے برم بے وفا نہیں ہے ہم اس محبت کی قسم کیا ہوا دل پہ سی تم تم نہ سمجھو گے برم فیاس حاشمی شہاب کی والد سید محمد حسین حاشمی دلگیر خود بھی ایک معروف شائر تھے اس کے علاوہ وہ ایک تھیٹر کمپنی سے بھی وابستہ تھے ڈرامے لکھتے اور ان کی ہدایت کاری بھی کرتے شائری ان سے ہی ورسے میں فیاس حاشمی کو ملی فیاس حاشمی کا شائری کا پہلا مجموعہ راک رنگ کے نام سے سنننیس چوالیس میں شائع ہوا اس کے علاوہ ان کی نظمیں وغیرہ معروف عدبی رسائل میں شائع ہوتی رہیں انہوں نے کچھ صوفیانہ کلام بلکھا رئی سمروحوی نے اس بارے میں یرائے دی کہ صوفی شائری کی تاریخ اس کے لیے ایک درخشاں مستقبل کی نویت دیتی ہے اور فیاس حاشمی اپنی روح اور دل کی گہرائی سے صوفی شائری کے استابناک مستقبل کے حصول کی کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں سہیلی فیاس حاشمی کے کیریئر کی ایک بہت یادکار فلم اس فلم کے ڈائریکٹر تھے ایسم یوسف اور موسیقی تھی اے حمید کی یہ فلم انیس سو ساٹھ میں بنی یہ فلم فیملی ڈرامے پر مپنی تھی اور فلم کے نقمات بہت ہی مسہور کن تھے فیاس حاشمی کے لکھے سہیلی فلم کے کئی نقمات بہت معروف ہوئے ان میں ایکیت وہ بھی ہے جو آج چبون سال بعد بھی ہر شادی بیہ کی موقع پر دلہ اور دلہن کے گھر پر دھولک کی تھاپ پر ضرور گایا جاتا ہے ورنہ تو شادی ادھوری تصور ہوگی میں آپ کو سہیلی فلم کے کچھ نقمات کی چھلک سنواتا ہوں ہم نے جو پھول چونے دل میں چوہے جاتے ہیں کتنے پیارے ہیں جو غم ہنس کے سہے جاتے ہیں ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے کیا کیا ہوا دل کے ساتھ کیا کیا ہوا دل کے ساتھ مگر تیرا پیار نہیں بھولے مکڑے پہ تیرا ڈالے آ جاؤ آنے والے چاند سپنوں میری تیرے ہوا لے مکڑے پہ تیرا ڈالے آ جاؤ آنے والے چاند سپنوں میری تیرے ہوا لے چاند سپنوں میری تیرے ہوا لے کہتے ہیں کہ فیاض حاشمی انیس سو اکیون میں ڈھاکہ سے لاہور آئے تو گرامہ فون کمپنی میں بحثیت ریکارڈنگ منیجر انہوں نے کئی فنکاروں کو متعارف کروایا یا ان کی حوصلہ افسائی کی اور ان کو عوام سے روشناس کروایا ان میں خصوصیت کے ساتھ معروف خزل سنگر فریدہ خانم کا نام بھی لیا جاتا ہے فیاض حاشمی کو ان کی بہترین نغمہ نگاری پر تین بار گریجوئٹ ایوارڈ دیا گیا انہیں دو بار نگار ایوارڈ بھی ملا اس کے علاوہ بھی انہیں کئی عزازات اور ایوارڈ ملے انیس سو چونسٹھ میں ڈائریکٹر نظیر اجمیری کی ایک فلم ریلیز ہوئی جس کے میوزک ڈائریکٹر تھے احمید فلم کا نام تھا پیغام اور اس کی کاسٹ میں شمی مارا سلطان رخصانہ اور زینت وغیرہ شامل تھے یہ ایک کامیاب فلم ثابت ہوئی اور اس فلم کے دو نغمات خصوصیت سے بہت مشہور ہوئے تیری خاتر جل رہے ہیں کب سے پروانے ہیں پیار کیا ہے کیا بتا ہے تجھ کو دیوانے انیس سو چونسٹھ میں ریلیز ہونے والی پیغام فلم کے گیتوں کی شلک آپ نے سنی اسی سال ایک بہترین میوزیکل فلم بنی آشیانہ باکس آفیس پر یہ سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی فلم کے ڈائریکٹر تھے ایس ام یوسف جبکہ موسیقار تھے اے حمید فیاس حاشمی کے لکھے گیتوں نے پورے ملک میں دھوم مجھا دی فلم کی کاسٹ تھی زیبہ کمال حبیب رخصانہ اور نگھت سلطانہ موسیقی موسیقی جی دیکھا جو انہیں دل نے چککے سے کہاں آئے اس بات کا ڈر ہے یارو کہیں پیار نہ ہو جائے جی دیکھا جو انہیں دل نے موسیقی جو دل کو توڑتے ہیں ان کا بھی جواب نہیں جو دل کو توڑتے ہیں ان کا بھی جواب نہیں موسیقی جو دل کو توڑتے ہیں ان کا بھی جواب نہیں موسیقی جارے بے دردی تو نے کہیں کا ہمیں نہ چھوڑا جس دل میں تو ہی تو تھا اس دل کو تو نہیں توڑا جارے بے دردی تو نے کہیں کا ہمیں نہ چھوڑا جانا فلم کے نقموں کی چھلک آپ نے سنی انیس سو پینسٹھ میں بننے والی شبنم ڈائریکٹر ایسے حافظ کی اس فلم کے میوزک ڈائریکٹر تھے اے حمید اگرچہ یہ فلم ایک ایوریج فلم تھی لیکن اس کا ایک گیت نہ صرف یاس حاشمی کی لکھے بہترین نقموں میں سے ایک ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ موسیقار اے حمید کے کیریئر کا بھی ایک بہترین گیت ہے اور سب سے بڑھ کر ملکہ ترنم نور جہاں کے بھی بہترین نقموں میں اس گیت کو یقیناً شامل کیا جا سکتا ہے یہ نقمہ فلم شبلم میں اداکارہ رانی پر فلم آیا گیا اور یہ فلم ریلیز بھی تھی انیس سو موسیقی 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 دور رہے کر پاس ہو تم اسے پرم کھا شکریہ دور رہے کر پاس ہو تم اسے پرم کھا شکریہ دن میں لوتا ہے تم نے اسے پرم کھا شکریہ موسیق لیکسی میں آج ہم بات کر رہے ہیں برنے صغیر پاک و ہند کے معروف نقمنگار فیاز حاشمی کی کہتے ہیں کہ انہوں نے تیرہ چودہ برس کی عمر میں ایک گیت لکھا جو کہ بہت ہی میوزیکل اور خوبصورت خیال تھا انیس سو بیس میں فیاز حاشمی پیدا ہوتے ہیں تو اس حساب سے یہ کوئی انیس سو چونتیس کے لگ پھکا واقعہ ہوگا اس وقت کے ایک معروف قویے ماسٹر فیدہ حسین نے وہ گیت گایا لوگوں نے اس قدر پسند کیا کہ ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس غزل کی دھوم مچ گئی قدر کسی کی ہم نے نہ جانی ہائے محبت ہائے جوانی فیاز حاشمی کے تحریر کردہ شہکار گیتوں کی فہرست پر اگر نظر ڈالی جائے تو لا تعداد بہتی مشہور سلور اور گولڈن جبلی گیت ملتے ہیں انتخاب بے حد مشکل ہے کون سا گیت منتخب کیا جائے کسے نظرانداز کیا جائے یہ ایک بہتی مشکل کام ہے اسی فہرست میں ایک گیت فلم ہونہار کا ہے یہ فلم بنی تھی 1966 میں اور اس فلم کا ایک گیت جو ملکہ ترنم نور جہاں نے گایا ہے اسے چھوڑ کر آگے بڑھنا کم از کم میرے لیے بہت مشکل ہے آئیے فیاز حاشمی کا لکھا فلم ہونہار کے اس گیت کی چھلک سنیں تمہارے عشق میں ہم دین و دنیا تو نکھو بیٹھے ناظم تھے تم کپے رو دھو کے ہم خاموش ہو بیٹھے خاموشی خاموشی کا ہوا چرچہ تو تم نے کیوں برا مانا خاموشی کا ہوا چرچہ تو تم نے کیوں برا مانا کہا آنکھوں تہانکنا کہا آنکھوں تہانکنا تو تم نے کیوں برا مانا جو ہم نے پیار سے دیکھا تو تم نے 1966 میں بننے والی فلم ہونہار کے نقبے کی چھلکہ آپ نے سنی اسی سال سپر ایٹ فلم ریلیس ہوئی سوال اس فلم کے موسیقار تھے مایا ناز میوزک ڈائلیکٹر رشید اطرے جنہوں نے پاکستانی فلم انڈسٹری کو لا تعداد خوبصورت فلمیں اور سطح بہار کی دیئے اٹھالیس سال کی عمر میں وفات پانے والے رشید اطرے پاکستان کے چند بڑے موسیقاروں میں شامل ہیں اور اپنے کام کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے سوال بھی ان کی ایک سپر ہٹ فلم تھی اس فلم کی کاسٹ میں شامل تھے سبیہ، سنتوش، سلونی، ایجاز اور رنگیلا وغیرہ یہ ایک ڈرامٹک موسیقل فلم تھی آئیے اس فلم کے چند گیتوں کی چھلک سنتے ہیں لٹول جی، سل جھا جارے بالم لٹول جی، سل جھا جارے بالم میں نہ لناؤں گی ہاتھ لیں رات کی دن سکم خموشی میں رو رہا ہوں، چھے سو نہیں سکتا یہ تھی سوال فلم کے گیتوں کی چھلک جو انیس سو چھا سٹھ میں ریلیس ہوئی فیاس حاشمی نے گراما فون کمپنی اور فلموں کے لیے لگ بھگ دو ہزار کے قریب گیت لکھے اس کے علاوہ انہوں نے کئی فلموں کے لیے ڈائیلاگ بھی لکھے اور کچھ کی سٹوریز بھی لکھیں ان میں اولاد، زمانہ کیا کہے گا، نہلے پہ دہلا، انتخاب، پہچان، خدا اور محبت، غریبوں کا بادشاہ وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ ایک فلم ہم ایک ہیں انہوں نے ڈائریکٹ بھی کی فیاس حاشمی نے جو گیت لکھے ان میں سے بے شمار لازوال گیت ثابت ہوئے سال انیس سو سٹھ سٹھ فیاس حاشمی کے لیے بہت ہی کامیابیوں والا سال تھا اس سال کئی بہت کامیاب فلموں کے لیے انہوں نے نقمات لکھے اور وہ بے حد مقبول بھی ہوئے ان میں لاکھوں میں ایک، دیور بھابی، پھر صبح ہوگی، رشتہ ہے پیار کا، شب بخیر اور آلیہ وغیرہ خاص طور پر قابلے ذکر ہیں آئیے آپ کو کچھ گیتوں کی چھلکیاں سنواتا ہوں ہائیے دیار دیار کانٹا چھو بھا، ہمورے کانٹا چھو بھا، ہمورے کانٹا چھو بھا پاؤں میں کانٹا نے کال بھلم پیبر کی چھو بھا، دیار 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 دکھنے دل چھو بھا پہ روانگے جس کو آزمان کے ہوئے ہو، یا عزیزہ، یا رفیقہ، یا عزیزہ ماسوم سا چہرا ہوں، ماسوم سا چہرا ہوں ہم جس کے ہیں دیوانے، نظروں سے میری نظریں چاہو کا پودا جانے ہمیں کوئی غم نہیں تھا، غمیاش تیسے پہلے نہ تھی دشمنی کسی سے، تیری دوستے سے پہلے تیری غم سے محبت ہو گئی ہے ستم شہنے کی عادت ہو گئی ہے تیری غم سے محبت ہو گئی ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ تقریباً بیس سال کی عمر میں فیاز ہاشپی نے بحثیت گیت نگار گراما فون کمپنی میں ملازمت کر لی اور ابتدا میں ہی انہوں نے کچھ ایسے گیت لکھے جو بہت مشہور ہوئے تقسیم سے پہلے وہ ایک معروف گیت نگار کے طور پر شہرت حاصل کر چکے تھے انہوں نے اس دور کے تقریباً تمام ہی معروف گلوکاروں کے لیے گیت لکھے جن میں پاکستان میں بھی جب انہوں نے انیس سو چھپن میں فلم انڈسٹری میں ایک نگمانگار کے حیثت سے کام کا آغاز کیا تو تقریباً تمام ہی صفحے اول کے گانے والوں کے لیے بہت دلکش اور روح پرورگیت لکھے ان میں مہدی حسن بھی شامل ہیں مہدی حسن صاحب کے لیے فیاس حاشمی نے بہت خوبصورت گیت تخلیق کیے سن انیس سو انہتر فلم بنی تاستان اور انیس سو پینسٹر میں بنی تھی ہزار تاستان دونوں فلموں میں مہدی حسن کے آواز میں بہت کامیاب اور مقبول گیت شامل تھے آنکھوں سے ملے آنکھیں دل دل سے جو ٹکرایا والاہ مزا آیا آنکھوں سے ملے آنکھیں قصہ اے غم میں تیرا نام نہ آنے دیں گے قصہ اے غم تیرا نام نہ آنے دیں گے ہم تیرے پارش لزام نہ آنے دیں گے قصہ اے غم تیرا نام میوزک گلیکسی میں آج ہم بات کر رہے ہیں معروف نقمنگار فیاض حاشمی کی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے انیس سو سٹھ سٹھ کے فلموں کی اس سال فیاض حاشمی کے لکھے گیت کئی فلموں میں شامل ہوئے اسی طرح ایک بہت کامیاب اور لا جواب فلم تھی سن انیس سو سٹھ سٹھ کی جس کا سکرین پلے بہت لا جواب تھا یہ بہت حساس اور اچھوتے موضوع پر بنائی گئی فلم تھی فلم میں اداکاروں خصوصا شمی مارا کی اداکاری اروج پر تھی اور شمی مارا کی چند بہترین فلموں میں اس فلم کا شمار ہوتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ ہے لاکھوم ایک کی طرف لاکھوم ایک ایک گولڈن جبلی فلم تھی فلم کے نقمات لکھے تھے تنبیر نقفی اور فیاض حاشمی نے یہ تمام کے تمام گیت بہت ہٹ ہوئے اس فلم کے موسیقار تھے نسار بزمی نسار بزمی کے لیے بھی یہ فلم ایک پریک تھرو بنی اور اس فلم نے بزمی صاحب کو ملک کے صفحے اول کے موسیقاروں میں شامل کر دیا اس لا جواب فلم یعنی لاکھوں میں ایک کے ڈائریکٹر تھے رضا میر اس فلم کے گیت کی جھلک پروگرام کے آغاز میں میں آپ کو سنوا چکا ہوں فلم کے لیے فیاض حاشمی کے لکھے چند اور گیتوں کی جھلک ملاحظہ ہو اس فلم کے گیتوں پر فیاض حاشمی کو نگار ایوارڈ بھی دیا گیا سن سا جنا دکھی من کی پکار ہوا بیری سن سار بین کرے میرا پیار پیار سن سا جنا دل دیا درد لیا آنکھ میں آنسو آئے ہو دل دیا درد لیا آنکھ میں آنسو آئے ایک خوشی مانگی تھی علفت میں بہت غم پائے ہو حالات بدل نہیں سکتے ان راہوں میں جیون بھر ہم ساتھ چل نہیں سکتے حالات بدل نہیں سکتے انیس سو سٹھ سٹھ میں بننے والی کامیاب ترین فلم لاکھوں میں ایک کے کچھ گیتوں کی جھلک آپ نے سنی میوزک گلیکسی میں آج ہم بات کر رہے ہیں معروف نقمہ نگار فیاز حاشمی کی کلکتہ میں انیس سو بیس میں پیدا ہوئے بیس پرس کی عمر میں گراما فون کمپنی میں بحثیت نقمہ نگار ملازمت اختیار کی پھر ریکارڈنگ منیجر ہوئے تقسیم کی بات پہلے ٹھاکا گئے پھر کمپنی کی جانب سے انیس سو اکیامن میں لاہور پھیج دیے گئے کہتے ہیں کہ یہاں آ کر فیاز حاشمی نے گراما فون کمپنی کیلئے لاہور میں پہلی بار ریکارڈنگ کا آغاز کیا کئی نام بر فنکار متعارف بھی کروائے اور انیس سو پچپن سے فلمی دنیا سے بھی وابستہ ہوئے بے شمار گیت لکھے جن میں سے درجنوں مقبولیت کی انتہا تک پہنچے پہلی فلم تھی کماری بیوہ اور اس کے بعد پھر کامیابیوں کا سلسلہ چل نکلا ان کے ایک اور فلم دیور بھابی تھی یہ ایک گھریلو فلم تھی اور دیور بھابی کے خوبصورت رشتے پر بیز کرتی فلم دیکھنے والوں نے بہت پسند کی اور فلم نے گولڈن جبلی کامیابی حاصل کی اس فلم کے جو کہ انیس سو سٹھ سٹھ میں ریلیز ہوئی ڈائریکٹر تھے حضن تاریخ اور موسیقار ماسٹر انہیت اسید فلم کے اداکاروں میں شامر تھے وحید مرات، رانی، سبیہ خانم اور سنتوش وغیرہ اس فلم کے کراچی میں پچاس ہفتوں سے زائد نمائش چاری رہی فلم کے لیے فیاض حاشمی کے لکھے چند گیتوں کی جھلک پیش موسیقی 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 اور خوشی کم ہے اور آج بھی تم کیا یہ بے رخی کم ہے فیاس حاشمی کے فلمی کیریئر میں ایک بہت ہی کامیاب فلم بازی بھی تھی یہ بھی گولڈن جبلی فلم تھی نشو، ندیم، محمد علی اور قوی وغیرہ اس فلم کی کاسٹ میں شامل تھے اور ادھکارہ نشو کے فلمی کیریئر کی یہ پہلی فلم بھی تھی فلم کے میوزک ڈیریکٹر تھے سوہیل رانہ اور پیڈیسر ڈیریکٹر تھے فلم کے اقبال شہزاد بازی فلم کے کچھ گیتوں نے بہت شہرت حاصل کی سوہیل رانہ نے ان گیتوں کے لیے بہت دلکش اور دل ملینے والی تھنے مرتب کی تھی پھر بھی جاؤ سنم، تم کو میری پسند پھر بھی جاؤ سنم، تم تو میری پسند پھر بھی جاؤ سنم، تم بھی ہو، اجنبین بھی ہے، اجنبین آؤ تھوڑی سی جان پہچان کر لیں لاکھوں ہیں مشکلیں کہتی ہیں مندلیں لاکھوں ہیں مشکلیں کہتی ہیں مندلیں آؤ مل جل کے ان کو آسان کر لیں تُم بھی ہو، اجنبین ہم بھی ہیں، اجنبین دنیا کو اب چاہ سمجھائیں کیا جیتے، کیا ہر گئے دنیا کو اب چاہ سمجھائیں موسیق گلیکسی میں آج ہم نے بات کی ایک معروف مقبول گیتنگار فیاض حاشمی کی اور ان کے لکھے درجنوں کامیاب مقبول گیتوں میں سے کچھ کی چھلک آپ نے سنی فیاض حاشمی ایک کامیاب گیتنگار ثابت ہوئے فیاض صاحب ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں ان کے چاہنے والے ہمیشہ یاد رکھیں گے وہ جب بھی ان کے گیت سنیں گے، وہ انہیں یاد کریں گے اور سننے والوں کے دلوں سے ہمیشہ ہی حاشمی صاحب کے لیے بہت سی دعائیں نکلیں گی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فیاض حاشمی صاحب کی جتنی اہلیت اور صلاحیت تھی وہ شاید اس سے پورا انصاف نہ کر سکے، اتنا کام نہ کیا جا سکا یا یہ کہ فرم انڈسٹری نے ان کے کام کو اتنا نہ سراہا یا ان سے اتنا زیادہ کام نہ لے سکی حقیقت کچھ بھی ہو، فیاض حاشمی کے برے صغیر پاک و ہن میں انگنت چاہنے والے موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ان کی محبت فیاض حاشمی کے لیے بے شمار ہے ان کی حقیدت اپنے اس محبوب گیتنگار کے لیے بے انتہا ہے اور یہ لاکھوں پرستار ان کے لیے ہمیشہ کلمہ خیر ادا کرتے رہیں گے آج کے میوزک فلیکسی میں بس اتنا ہی اگلے پرگرام میں کسی اور گیتنگار، موسیقہ یا گلوکار پر بات ہوگی اس وقت تک کے لیے پرگرام کے میں اس باند تنویر اقوال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ